بڑی خبر مل رہی ہے جیرم گھاٹی حملے کی چھٹویں برسی آج ہے اور اسی میں کانگریس حملے میں شہید ہوئے نیتاؤں کی شہادت دیوست منائے گی پردیش کے سبھی زلہ اور ایوان بلاک مکیالوں میں آئی جت ہوں گے شہادت دیوست کے کارکرم کارکرم میں شہید نیتاؤں کے یکتیت و دکاس کے لیے یوگدان پر چرچہ بھی کی جائے گی اور شردان جیدی بھی دی جائے گی پچھٹیس مہی دوہزار تیرہ کو جھیرم گھاٹی حملہ ہوا تھا تو شہید نیتاؤں کو شردان جیلی آج کانگریس دوارہ دی جائے گی کئی بڑے دکھتوں کی اس میں موجودگی رہے گی جب جھیرم گھاٹی حملے میں جو کانگریس کے نیتاؤں شہید ہوئے تھے انہیں شردان جی دی جائے گی تو بڑے خبر آپ کو بتا رہی ہیں نکسلنوں کے حملے میں ننکمار پچیل بیدیہ چران شکل مہین کرما سہید کئی نیتاؤں نے اپنی جان گوائی تھی تو جھیرم گھاٹی حملے کی آج ورسی ہے لہٰذا آج شردان جلی کارکرم جگہ جگہ چھتیز گھر میں آئی جت کیے گئے ہیں تو تمام نیتاؤں ان کارکرموں میں شامل ہوں گے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جھیرم گھاٹی حملے کی آج ورسی ہے لہٰذا آج شردان جلی کارکرم کانگریس کی اول سے جگہ جگہ آئی جت کیے جا رہی ہیں اور اس حملے میں جو شہید نیتا تھے انہیں شردان جلی آج دی جائے گی اور ہیمن شرما زیادہ جانکاری کے ساتھ لائیو ہمیں ایسا جو گئے ہیں ہیمن جیسا کہ آج کانگریس کی طرف سے شردان جلی کارکرم رہنے والے ہیں اور جگہ جگہ اس طریقے کے کارکرم کے آئی جن کیے جانے والے ہیں کیا حالات وہاں پر کانگریس میں بنے ہوئے ہیں پچیس مائی دوزار تیرہ کو جھرم بھاٹی حملہ ہوا تھا اس حملے میں کانگریس کے جو عرشت نیتا ہے وہ اس میں سہید ہوئے تھے چاہے وہ نند کمار پٹل کی بات کی جائے چاہے وہ اسے سکر کی بات کی جائے چاہے جو بستر کے ٹائگر مانے جاتے تھے مہندر کلمہ ان کی اس بات کی جائے تو ٹاک لیڈر ہے کانگریس کے وہ سبھی اس حملے میں مارے گئے تھے اور آج اس جھرم گھاٹی حملے کی چھٹوی برسی ہے اور اس جھرم گھاٹی حملے کے لے کر اس برسی کو سہادت دیوز کے روپ میں کانگریس بنا رہی ہے سبھی جو جلہ مکھیلہ ہے بلاؤک مکھیلہ ہے سبھی جو جگہوں پر کاریکرم جیت کیا جائیں گے سہادت دیوز کو لے کر اور جو جیسے نند کمار پٹل مہند شرما اور جو تمام دگر دیتا تھے جن کی مفتیوں اس میں ہوئی تھی ان سبھی کے برسیتو پر وچار جال کے ایک سوچار گھوشتی اوجیت کی جائیں گی اور سبھی جو وکاس کارہ انہوں نے کیا تھا اس کو یاد کیا جائے گا تو سہادت دیوز کے روپ میں آج اسے کانگریس بنا رہی ہے لیکن جس طریقے سے جھرم گھاٹی حملہ وہاں ہوا تھا ابھی تک سہیت پریوار کے لوگوں کو برسیتیوں کو نیائش نہیں ملا ہے ابھی بھی جس طریقے سے کل جو اسکھا منتری ہیں اومیس پٹیل جو ننکمار پٹیل کے بیٹے بھی ہیں جو ننکمار پٹیل جیرم گھٹی حملے میں مارے گئے تھے ان کے بیٹے نے کل کہا تھا کہ ابھی بھی جو جیرم کا سچ ہے وہ سامنے نہیں آ پایا ہے جو اینائیہ نے چاہش کی تھی وہ آدھی اور دوری تھی اور جتنے نیتاؤں کی ملتی ہو تھی ان کے پریواروں سے اینائیہ نے بات بھی نہیں کی تھی بیان وزد نہیں کیا تھا تو کئی طرح کے سوال ہیں چھ سال بعد بھی اس سوالوں کا جواب ابھی بھی کسی کو نہیں مل پایا ہے ہیمن جیسا کہ جب کانگریس پاکی وپکس میں تھی پہلے جب سرکان میں نہیں تھی تب سے دو ہی معاملوں پر خاص طور سے وہ چرچہ کرتی آئی ہے پہلا جیرم گھٹی حملہ معاملے میں کاروائی اوچت ہو اور اس کے علاوہ پونید گوپتہ گھوٹالے معاملے دونوں پر ہی پون روپ سے کاروائی اور جانچ کانگریس سرکار میں آنے کے بات کر رہی ہے لیکن آج برسی ہے تو کیا امید کی جائے جھیرم گھٹی حملہ معاملے میں کاروائی کتنی اور زیادہ تیز ہو سکتی ہے یا کتنا بل مل سکتا ہے اور آج جیسا کہ جگہ جگہ شردہنجلی کارکٹم بھی کیا جا رہا ہے تو کتنا بل آج کے بعد سے اور مل سکتا ہے ہیمن دیکھیں جب یہ حملہ ہوا تھا تب اس سمیں جو کانگریس کے تمام لیڈر ہیں چاہے وہ راہل گانڈی کی بات کی جائے چاہے مرمہن سنگ کی بات کی جائے وہ کچھ ستیزگڑ آئے ہوئے تھے اور سونیا گانڈی بھی یہاں پر ستیزگڑ پوجی تھی انہوں نے جو غیال نتاؤں کا حلچال بھی جانا تھا اور اس سمیں این آئیے جانچ کا اعلان کے در سرکار کے دورہ کیا گیا تھا کی اندر سرکار میں اس سمیں یوں پی ایک تھی انہوں نے اعلان کیا تھا اعلان کے بعد این آئیے نے جانچ کی آلہ کہ این آئیے کی مشتت ریپورٹ ابھی نہیں آ پائی ہے نہ جانچ پوری ہو سکتی ہے کیونکہ جو سہید آن نیتا ہے ان کے پریانوالوں سے باتشیت نہیں ہو پائی تھی لیکن جس طریقے سے چھتیزگڑ میں ویڈان سبا چنوانا کانگریس کی سرکار بنی اس کے بعد ایس آئیٹی کا گھن اس میں کیا گیا انہوں نے بھی این آئیے کو پتر لکھا تھا اور ویستیت ریپورٹ پانگی تھی لیکن ویستیت ریپورٹ دینے سے ساپ طور پر این آئیے نے انکار کر دیا اسی کے چلتے جو جانچ ہے ایس آئیٹی کی وہ اٹکی ہوئی ہے کیونکہ جب تک این آئیے بھی ویستیت ریپورٹ نہیں دے گی تب تک جانچ شروع نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی بھی جو پورا معاملہ ہے وہ این آئیے کے پاس ہے اور این آئیے کے پاس جب معاملہ اس آئیٹی کے پاس نہیں آتا تب تک یہ معاملہ جانچ شروع نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہی ہے کہ چھے سال بعد بھی جو لوگ ہیں جو مارے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں ان کو نیائے نہیں ملا ہے نیائے کب ملے گا ہے ایسا بڑا سوال ہے جگہ جگہ شدان جی کا رکھم تو ہوئی رہا ہے لیکن جسا کہ آپ نے ذکر کیا کیا پریوار جنوں سے بھی کانگریس پارٹی اس بیٹھ ملے کی کوشش کرے گی دیکھیں تو تمام سہید پریوار کی لوگ ہیں وہ چاہے وہ ننکمار پٹیل کے بیٹی امیس پٹیل کے بات کی جائے وہ سبھی اپنے اپنے چھتر کے کارکرموں میں رہیں گے اس کے علاوہ یہاں راکورت کی بات کی جائے تو یہاں پر ویڈے جنرے سوکل کے پریوار کے لوگوں سے بھی ملاکارتیاں پر کیا جائے گا خود ان کے پریوار کے جو سکر سے ہیں سوکل مہا سموں سے بھی دھائک ہیں ہمیتے سوکل وہ ان کے پریوار میں آتے ہیں تو وہ بھی آج کے کارکرم میں موجود رہیں گے حالانکہ اس آدم دیوست کارکرم میں ہاں پر ہو رہا ہے لیکن جو ادھورا سست تھا وہ ابھی ادھورا ہی ہی منساتھی آپ سے جانا چاہیں گے جیسا کہ لوگ سے بچنام میں کانگریس کی قراری ہار کے بعد میں سمکشہ بیٹھا کر دلی میں ہونی جا رہی ہے جس میں کیا مکماندی بوپیش بھگیل بھی پوچھیں گے دیکھیں دیکھیں CWC کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بیٹھا کا دلی میں ہونے والی ہے اور کل ہی مکماندی بوپیش بھگیل ہے وہ کل ساڑی آٹھ بجے روانہ ہو گئے تھے ان کے ساتھ دام رضا ساہو بھی روانہ ہوئے تھے آج تمام پھلو پر چپ چپ کی جائے گی کہ ہار کیسے ملے گی اس کے علاوہ چھتیس گڑ میں جس طریقے سے نو سٹیٹوں پر بھاجپا نے کبجا کیا ہے تو اس کے لے کر بھی جہاں چنطن ہوگا کیونکہ ورطمان میں پردیش کی سرکار ہے اور سرکار میں رہتے ہوئے اس طرح کی حالت کانگریس ہونا کہیں ایک چنطہ کا بیٹھا ہے آنے والے سمیں میں تو سبھی پھلو پر چپ کی جائے گی کل ہی روانہ ہو گئے تو مکماندی بوپیش بھگیل ان کے ساتھ کامرس و سہو بھی روانہ ہوئے تھے تو ہار کے جو پہلو ہیں ان پر ویچار کیا جائے گا اس کے علاوہ چھتیس گڑ میں پردیش تمام جگہ جہاں پر پردیش میں کانگریس کے سرکار ہیں یہاں پر جو ہار ملی ہے وہ تئی طرح کے سوال کھڑے کر رہا ہے ساپت گھوڑ پر دیکھا جائے تو ان دو سٹیٹوں پر سرگنبی کرچہ ہوگی حالانکہ جس طریقے سے خبر آ رہے ہیں جو کانگریس ادیت گاہول گاندھی ہے وہ اسٹیپے کی پیشکس وہاں پر کریں گے حالانکہ ان کا اسٹیپہ ہیمند رائیپور اور دورگ یہ بڑی وشیج سیٹے تھی یہ گوائیں ہیں کانگریس نے تو کیا حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں اور کیا کارن ہو سکتے ہیں اس کے دیکھیں دورگ میں سب سے بڑی ہار تھی کیونکہ خود مکمتری بوپیش بھگیل وہاں سے آتے ہیں گریمتری تامزلسوں وہاں سے آتے ہیں چاہے ساتاریتہ منتری کی بات کی جائے رودھر گرو وہ وہاں سے آتے ہیں تو تمام دکھت جو منتری تھے وہ وہاں سے آتے ہیں روین چوبے وہاں سے آتے ہیں تو چار منتری ہونے کے باوجود وہاں سے ہارنا کہیں نہ کہیں سوالیا نیسان کھڑی کر رہا ہے اور یہ چنتہ کا بھی سا ہے حالانکہ جس طریقے سے پرنیام اس دن آیا تو سام کو خود مکمتری بھوپیش بھگیل نے کہا تھا کہ ہار کی سمیچھا کی جائے گی درگ میں کس طریقے سے ہار ملی کیا کارنڈ سے پہلوہ پر چرچہ کی جائے گی سمیچھا ہوگی اور آج جس طریقے سے دلی میں جو بیٹھا کھونے والی ہے اس میں سب چیزوں پر چرچہ ہوگی اور کیا کارنڈ ہے اس کو نکالنے کی کوشیز کانگریس کرے گی کیا کارنڈ ہوا کہ ہار کانگریس کو درگ میں ملی اس کے علاوہ راہ پور میں دیکھی جائے تو راہ پور میں جس طریقے سے ویدھان صبح میں قبجہ ہے کانگریس کا اس کے بہوجود دھار کا سامنا کرنا پڑا فرموت دوے کو تو کئی طرح کے سوال ہیں اور سوالوں کا جواب تھوڑی زیادہ بعد مل جائے گا چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے ہمند اور چلے اگلی خبر